موسیقی پاکستانی سانسرد اور مشہور ٹی وی ہوسٹ آمیر لیاقت حسین کی کراچی میں نو جون کو سندگ دھالات میں موت ہو گئی پچاس سال کے لیاقت کو خدا کالونی میں ان کے گھر میں پھیوش پایا گیا انہیں نازوک حالت میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا لیکن بچایا نہیں جا سکا لیاقت کے ڈرائیور کے مطابق ایک دن پہلے اس نے لیاقت کے روم سے چیکھنے کی آواز سنی تھی پہلی نظر میں لیاقت کی موت کی وجہ کارڈیک ارسٹ سمجھے جا رہی ہے لیکن پکے طور پر پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ہی صاف ہوگا پولیس اس معاملے میں ہر پہلو کو کھنگال رہی ہے آمید لیاقت کا نام اپنی تیسری بیوی دانیا شاہ سے تلک رشتوں کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے سے سرکیوں میں رہا ہے لیاقت اور دانیا کی عمر میں اکتیس سال کا انتر ہے دانیا نے لیاقت پر مارپیٹ سے لے کر قید میں رکھنے اور زبرن نیوڈ ویڈیو شوٹ کروانے جیسے گمبیر آروپ لگائے تھے دانیا نے لیاقت سے طلاق کے لیے کوٹ میں عرجی ڈال رکھی ہے لیاقت کے کچھ عبتی جنگ ویڈیو سوشل میڈیا پر لیگ ہوئے تھے ایسے آروپ ہے کہ دانیا نے انہیں لیگ کیا آمید لیاقت نے تین شادیاں کی تھی دوسری پتنی توبہ انبر سے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں شادی کی پھر ان سے طلاق لینے کے بعد فروری دو ہزار بائیس میں اٹھارہ سال کی دانیا شاہ سے شادی کرنے کا سوشل میڈیا پر اعلان کیا اپنی پوسٹ میں لیاقت نے دانیا کو لو دھران ساؤت پنجاب کے سمانت نزیب تارفین سادات پریوار سے جڑا پتایا تھا شادی کے کچھ دن بعد ہی دانیا نے لیاقت سے طلاق مانگا اور گمبیر آروپ لگائے لیاقت نے اپنے ٹی وی کریئر کے شروعات دو ہزار ایک میں جیو ٹی وی پر دھارمک شو کو ہوسٹ کرنے کے ساتھ کی تھی دو ہزار دو میں کراچی میں ایم کیو ایم سے اپنے راجنیتک کریئر کا آگاز کرنے والے لیاقت دو ہزار چار سے دو ہزار ساتھ تک پاکستان کے دھارمک ماملوں کے راجے منتری رہے آمید لیاقت مارچ دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اس کے بعد انہوں نے کراچی کی این نیت دو سو پنتاریس سیٹ سے سانسط کا چناؤ جیتا حالانکہ بعد میں انہوں نے پارٹی سے استیفہ دے دیا اس سال اپریل میں عمران خان سرکار کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے لاران لیاقت نے پی ٹی آئی سے پلات جھاڑ لیا تھا بیرو ریپورٹ دیش نامہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ نے دیش نامہ کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی والا بٹن دبا ہی دیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے نمسکار